پیڑیم حکومت نے اپنے دس ماہ چوبیس دن کی مدت میں مہنگائی کے سارے ریکارڈ سوڑ دیئے عمران خان حکومت کے آخری ہفتے میں کس چیز کی قیمت کیا تھی اور موجودہ حکومت کے دس ماہ چوبیس دن میں اشاق رنوش کی قیمت میں کتنا ہوش روبہ اضافہ ہوا جانتے ہیں ہیڈ اف کانٹینٹ بول نیوز اسلامباد ایم بی سومرو کیس رپورٹ میں مہنگائی، افلاس، بے روزگاری، بدترین کاروباری اور معاشی صورتحال اکیاون اشاق کی قیمتیں عمران خان دور حکومت کے آخری ہفتے میں کتنی تھی اور موجودہ حکومت کے دور میں ان کی قیمتیں کہاں تک پہنچی شماریات بیورو نے بھی ملکی تاریخ کی ریکارڈ مہنگائی کا اطراف کر لیا موجودہ حکومت کے دس ماہ چوبیس دنوں میں پانچ کلو کیکنگ وائل کی قیمت میں سات سو ستر روپے فی کلو گھی کی قیمت میں ایک سو چیالیس روپے دھائی کلو گھی کی قیمت میں دو سو اناسی روپے بیس کلو آٹے کی قیمت میں پانچ سو تیس روپے فی کلو دال مونگ کی قیمت میں ایک سو انیس روپے ایک سو نوے گرام چائی کی قیمت میں ایک سو باسٹھ روپے فی کلو سرسو کے تیل کی قیمت میں ایک سو انچاس روپے تین سو نوے گرام پاؤنڈ دودھ کی قیمت میں ایک سو چھپن روپے کا اضافہ ہوا ہے موجودہ حکومت کے تحت آٹے کی 20 کلو کی قیمت میں 532 روپے کا اضافہ ہوا پانچ کلو کھانے کی تیل کی قیمت 2421 روپے سے بڑھ کر 3192 روپے تک جا پہنچی اڑھائی کلو گھی کی قیمت بھی 1210 روپے سے بڑھ کر 1489 روپے تک پہنچی ایک درجن انڈوں کی قیمت 130 روپے سے بڑھ کر 246 روپے تک پہنچ گئی زندہ مرغی کی فی کلو قیمت 266 روپے سے بڑھ کر 460 روپے ہو گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اوپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کوچ ایمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریعت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے بری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازم بول کا عدلیہ کو سلام سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے